الحمدللہ اللہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يکل لہو ولم يکل لہو شریک فی الملخ ولم يکل لہو ولم يکل لہو شریک فی الملخ وکبر وکبرو تکبیر اللہ امسل على محمد وعلى آل محمد و بارک و سلیم و سلیم و سلیم اعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم وما ارسلنا کا إلا بالحق بشیرا و نزیرا سامین مخترم اللہ اخکم الحاکمین دی حمد و سناد باد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید السقلین جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی عزات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں آجدہ اے عزیم شان پروغرام اور اے مبارک محفل ججد اندر تسیح حضرات الحمدللہ بڑی محبت اور بڑی دل جمید نال تشریف فروا ہو اللہ تعالیٰ توڑے تمام احباب دی تشریف آوری نو اپنی رحمت دے نال مقبول و منظور فرمائے میرے انتہائی پیارے بائی اور انتہائی مشفق دوست نے بائی محمد اسلام صاحب سوڑ والے اور ساڑی جماعت بڑے قیمتی شہزادے نے انہا اپنی رہائش گاہ دے اس بروغرام دا نقاط فرمایا ہے اللہ تعالیٰ انا دے کر دے اندر رزق دے اندر عزت اور عزمت دے اندر اور برکتہ نصیف فرمائے آمین کیا دیا گوڑے چھڑ دو گوڑے چھڑ کے ٹیکانا کے اللہ دے سہارے محبت نال کہو آمین جماعت بڑے پیار خطیب حضرت مولانا حبیب الرحمن یزدانی صاحب نے بہت ہی جاندار خطاب فرمایا ہے اور اسی طرح اسٹیج تے مہمانان گھرامی حضورد ناد خان اور معزز مہمان مہر محمد ارفان صاحب کانے والے محترم حضرت آمر یزدانی صاحب اور دیگر احباب جماعت دو ساتھی جس محبت نال تشریف لے آئے نے اللہ سب دی تشریف آوری قبول فرمائے ساڑیاں ماماں بہناں بیٹیاں کسیر تعداد دے اندر نیچے تشریف فرمائے اللہ اُنہ نو بھی قدم قدم تے جزائے خیر عطا فرمائے رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام و السلام نے اس جہانے رنگبودی طرف مبعوث فرمائے اور صحابتوں آلہ صحابتوں افضل اور اللہ نے آپنوں ساری کائناتوں آلہ اور بالہ بنائے حضور علیہ السلام جیسا خوبصورت آپ جیسا خوب روح اور آپ جیسا افضل و آلہ نہ اللہ نے پیلا بنایا ہے اور نہ قیامت یا دیواراں تک بات دے اندر بنانا ہے محبوب خدا علیہ السلام اس کائنات دے اندر تشریف لے آئے تو اللہ نے اے شان اے مرتبہ اے رفعت اے وقار اور اس شان دے نال ہم کنار فرمایا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام آپ دنیا تے جلوہ گھر ہوئے تمام ام بیاد باد پر اللہ نے اے شان مرتبہ اور شرف اطاف فرمایا ہے کہ آپ تشریف لے آئے تھے تمام ام بیاد باد نے پر مرتبہ اے ملے ہے کہ میرے آقا علیہ السلام جنت اندر سب نالوں پیلا تشریف لے جانگے آئے سب تو ماد عظمت سب تو زیادہ آئے سب تو ماد مرتبہ سب تو زیادہ آئے تمام ام بیاد باد رب العالمین نے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام ساری کائنات نالوں افضل و عالیہ بنایا ہے آؤ ذرا اے مبارک محفل میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت تیجبہ اور آپ دی عظمت اور شان دی مبارک محفل آؤ ذرا مل کے اس محبوب خدا علیہ السلام دا ذکر خیر کر لئیے آپ نوت اللہ نے شان انہا عطا فرمایا ہے اوئے اسا شان ناوی بیان کریے تے میرے مصطفیٰ دے شان جو کیڑا فرق آسکت ہے اسا تے تا حیثہ پانڈ ہیں کہ رب العالمین اسے بہانے قیامت نو اپنے مصطفیٰ دی شفاق نصیب فرما دیں گے اسی تے اپنا حیثہ ہی پانڈ ہیں وگرنہ محبوب خدا علیہ السلام دا عظمت شان مرتبہ اوہ تے اللہ حضور جلال نے قرآن پاک پر ہے اور یہی وجہ ہے میری تے توڑی امہ جان سیدہ حضرت ماندی آئشہ سدی کا تیجبہ تاہرہ مبلغہ معلما رضی اللہ تعالی عنہ ماندی آئشہ کو لوگ کسے نے سوال کی تا پیان لگے امہ جی اے بیان کرو کہ نبی علیہ السلام دا شان کیے آپ دی صیرت کیے آپ دا اخلاق کیے آپ دی عظمت کیے تے ماندی آئشہ نے پتا کی فرمایا تے ماندی آئشہ فرما دیا نے سوال کرنوالے ہو اے دس سوہاں والا قرآن بھی پڑھیا دیکھے نہیں پڑھیا کیاں لگے امہ جی اسی قرآن تے پڑھیا اے قرآن دیا تے لاوتاں کرنے آئے ماں اے شاہ سیدی کا فرما دیا نے اوہ نو جوانو جے قرآن پڑھیا جے اللہ ذلچلال دی قسمیں سارا قرآن پڑھائے تے آمنا دے لال دی شان نال پڑھائے سارے دا سارا قرآن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت شان دا تذکرہ فرما رہے آئے اللہ اللہ پر وانے ہو قرآن دے ہو آئیے ذرا نوڑ فرمان آئے اللہ ذلچلال دے نبی اس دنیا تے تشریف لے آئے ہر نبی عظمت والا ہے ہر نبی شان تے ہر نبی مقام والا قرآن میں نقشہ کھچے آئے آسنو در اللہ دا قرآن قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاما تے لا خوار میں قربان جاما اللہ ذلچلال فرمان تے میں تل کر رسول فضلنا بازہم بازم منہم من کلم اللہ ورفا بازہم درچا 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 آن دینے اس واسدے تے قرآن تے بھی سبان اللہ نہیں آکھنا تے پھر میرا مطلب قیامت یکم نصبان اللہ آکھنا اے ہی تے موقع اندہ اللہ تا قرآن پڑے آ جائے تے مومن راضی اندہ اندہ خوش اندہ قرآن سن کے لہلہ جاندے کھل کھلا جاندے ترب جاندے بہار آ جاندی اللہ ذوالجلال فرمان دینے تل کر رسول فضل نام اور ایس تاکھوں اور تھوڑا ہولی بھول لے آجے ساڑی عادت بنگی رات جاندے گڑی تے بھی جتے لکھے ہرن بجانا منع ساڑی بھی کوئی روٹین ایسی مانگی ہے اس واسطے کہو سبحان اللہ اللہ ذوالجلال فرمان دینے دل کر رسول فضل نام بازا ہم علا بازن من ہم من کلام اللہ فرمایا جن رسول بھی دنیا تیائے اللہ نے باز نوباز دے فضیلت آتا فرمایا اللہ نے ایک دوسرے تو بڑھ کے مرتبہ آتا فرمایا اور انہ بھی چوک ای ایسے رسول میں کہ جنان الارش والے نے ٹریکٹ گلہ کی تیان اور اگلی گل ور رفا بازا ہم در جات بازا نو اللہ نے اپنا قرآن بنا دیتا ہے ہم ذرا توجہ فرمانا چہرہ جدو پیار پیغمبر علی سلام دے مبارک چہرے دیوار آئے نار اللہ فرمان دے نکت نرات تک اللہ بار واجہ کا فس مار فالان و اللہ ی نکار کی بلات تر زاہر فول اللہ واجہ کر شاتر المس دل حرار آپ دے مبارک چہرے دا تذکرہ اللہ دا قرآن بیان فرمار آئے اور جان دے اونا لاہوری اے اعتاق دو نازل ہوئی آئے اللہ ذل جلال دے پیار پیغمبر علی سلام جگ گان دے پیر علی سلام سلام اینج میرے پاک پیغمبر علی سلام آقا مکہ مکرمہ تو ہجرت فرما کے میرے پاک پیغمبر علی سلام آقا مدینہ طیبہ تشریف لے جا چکے نے کائنات امام پیغمبر علی سلام کئی مہینے گزر گئے میرے آقا علی سلام بیت اللہ دی بجائے بیت المقدس والمو آدھا کر آمینہ دل آلدہ دل بڑا کر دہ بیار ارشا والے عرب آئے بیٹے بیٹے کدھر جانا ہے بیدہ میرا پتر بیدہ کٹھی جانا ہے اے میرے پاک پیغمبر علی سلام آمینہ دل آلدہ دل کر دہ بیار اللہ جھڑا کر کعبت اللہ تیرے خلیل نے بنایا اللہ جڑا کار چناب اسماعیل نے بنایا اللہ اس کارول مو کر کے نماز پڑھنو دل بیار کر دائے آج زبان حرکت نہیں دے رہے میرے آق علی سلام بار بار آسمان دی طرف نظرہ اٹھا رہنے بار بار اپنا چہرہ مبارک آسمان دی طرف اٹھا رہنے ارشان تو آواز دیے جبریل جی جی رب جلیل کیا ڈھرے فرمایا جا میرے محبوب نو جا کے پوچھنا محبوب سونے آر تو اڈا چہرہ بار بار آسمان دی طرف اٹھ رہے آئے تسی بیت محبوب تکلو بار واجہ کافی سمار اپنا چہرہ پھیر لو ادھر مو کر کے نماغ پڑھ لیا کرو میں اونو ہی تو اٹھا کی بلا بنا دے آنگا نارے تحبیر نارے رسال نارے حیدری یا اللہ یا اللہ سبحان اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم اے قربان جا وائے پروانے و قرآن دے آئیے ذرا نور فرمان میرے پیغمبر دا شان تے مرتبہ آب دی عظمت ہے میرے نبی اپنا چہرہ مبارک آسمان دی طرف اٹھان میرا رب قبلہ بدل دے سبحان اللہ میرے پاک نبی آسمان دی طرف چہرہ اٹھان میرا رب آسمان تو بارش ناغل فرما دے یار میرے نبی دا شاہ نے میرے پیغمبر دا مقام تے مرتبہ اور اگدہ پیار چہرہ سبحان اللہ کی تھے یاد آئے حضرت سمسام رحمت اللہ حضرت اپنا کیمرہ چلا دیتا اٹھو اڈے بی ایس والے کنگن پوریے اپنا کیمرہ لگان دے پر باب سمسام نے اپنا کیمرہ فٹ کیتا ہے باتا کی آن دے نے فرما دے سون نبی دا چہرہ چود مین دے چند دوانگو پھر کہہ دے ہو ماں شکر جائے پھر کہہ دے ہو سون نبی دا چہرہ چود مین دے چند دوانگو اکالیان زلفان لٹکر ریشمی کمان دوانگو آئے موسی مٹھا سوال آسی آن دی آس وال آئے موسی مٹھا سوال آس آن دی آس وال آ حسن دی پہ آس وال شربت سیکھ ان دوانگو حسن دی پہ آس وال شربت سیکھ ان دوانگو سون نبی دا چہرہ چود مین دے چند دوانگو آر گال سنے آدھے درہا لبانے کٹایاں ہویاں نالی ملائیاں ہویاں آئے لبانے کٹایاں ہویاں نالی ملائیاں ہویاں لمی تے پاری دا دی دا دے پا باند وانگو سبہ سبہان اللہ موٹی تا کہت کیے جم کے چود ان دوانگو موٹی دی طا کت موٹی دی طا کت کیے جم کے چود ان دوانگو سون نبی دا چہرہ چود مین دے چند دوانگو کانیاں نے سلفان لٹ کر لیشمی کمان دھوا گو آپ دے مبارک چہرے دا تذکرہ کائنات دا رب آسمان تو فرمار آئے فرمایا قد نراتا کلو بار واجہ کا فیسہ مار وانا نوول یرنکار کبلتن ترزار وانا نوول یرنکار کبلتن ترزار واجہ کا شاتر المسجد الحرام آپ دے مبارک چہرے دا تذکرہ کرا قرآن دا ایک ہور مکار اللہ فرما دن یا ایوہا نبی پھر کہا دیو یا ایوہا نبی انہا ارسلنا کا شاہدن وام پشران ونزیران وطائیر الاللہ ویزن ہی ہسے راجہ مونی راہ میں قربان چاہوان سونیا ایسا تو انو چانوی بنائے ہیں ایسا تو انو سورج بھی بنائے ہیں سونیا ایسا تو انو سراجہ مونیر بنائے ہیں ہسی تو انو چمکتا ستارہ بنائے ہیں سبحان اللہ میں قربان چاہوان سیرت تے سورت کمال او صدی جھک میں چملتی نہیں میں سانے او صدی جھکان داوے پیر سارے جھکنو جھگا گیا جھکان داوے پیر سارے جھکنو جھگا گیا اور سید کنین دا تے جھک اوتے چھا گیا مدنی دے لبان تے کلام رب دا ہے مدنی دے لبان تے کلام رب دا ہے آبان کے رسول آیا ہے سارے جھگ دا ہے پھلی ہوئی کام نو او صدی رائے پا گیا پھلی ہوئی کام نو او صدی رائے پا گیا جھکان داوے پیر سارے جھکنو جھگا گیا اللہ میں نشرہ لوگو سینہ میرے پیر دا آمری ازدانی صاحب تو آڈی نظر ہے شہر کر لگا آلم نشرہ لوگو سینہ میرے پیر دا اوہ وط کا سطوریوں پر سینہ میرے پیر دا اوہ جیڑی گلی گیا ساری گلی میں ہکا گیا چیڑی گلی گیا میرا محبوب چیڑی گلی گیا ساری گلی میں ہکا گیا جھکان داوے پیر سارے جھگنو جھگا گیا میں قربان چاہوہ میرے نبی دی اک ایک آدانو اللہ نے قرآن بنایا آب مبارک چہر دا تذکرہ قرآن بن گیا قرآن دا ایک اور مقام جھدو میرے نبی دے مبارک کہا تھا دیواری آئی تیر تادوی قرآن بن گیا آب دے مبارک نبو فتوالے ہتھان دا تذکرہ اللہ دا قرآن بن گیا فرمایا وَمَا رَمَئِتَا اِذْا رَمَئِتَا وَلَاکِنَّ اللَّهَ رَمَا آب دے مبارک زندگی دی کال آئین آئے آب دے مبارک عمر دی کال آئین آئے تادوی قرآن بولے آئے فرمایا لا آمروکا لا آمروکا اِنَّا ہم لَفِي سَكْرَاتِهِم یا مَحُون سونے آئے مہتواڈی مبارک زندگی دی کسم اٹھا رہا آئے کی مانا ہوئے گا لا آمروکا سونے آئے مینو تواڈے بچ بندی کسم اے لا آمروکا سونے آئے تواڈے لڑک بندی کسم اے لا آمروکا تواڈی جوانی دی کسم اے لا آمروکا تواڈے بڑا پے دی کسم اے لا آمروکا سونے آئے تواڈی مکی زندگی دی کسم اے لا آمروکا تواڈی مطنی زندگی دی کسم اے لا آمروکا سونیا میتواڑی ساری زندگی دیاں کسمہ اٹھا رہا لا امروکار انہم لفی سکراتہم یا ماہو اجدی امر دیا کسمہ رب کھاوے اجدی امر دیا کسمہ رب کھاوے اجدیا انگلیا چاننوں چیر دیاں اوے وچہ آساتا جب کس گلدہ اوے پتھرانی چونپانی نیت چلدہ پر میرے نبی دا کمال وے ہلا ہاں پنچہ انگلان جو نکلیاں پانچہ نہراں اوے پنچہ انگلان جو نکلیاں پانچہ نہراں ہاں انگلان میرے پیر دیاں سردار سبیر سردار آندار سردار سبیر سردار آندار نالے ہاتھی اے اوگ نہاراندار شاف مومن تابیار داراندار اور جنوں شرمان دامن گیر دیاں قول پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علی صلات و سلام قائنات دے امام پیغمبر علی صلات آدی مبارک زندگی دا تذکرہ اللہ دا قرآن بیان فرمارے آئے میرے پاک پیغمبر علی صلات مبارک چہرے دا تذکرہ قرآن بیان فرمارے آئے آئیے گھرہ توجہ فرمانا قرآن پاک دا ایک اور مقام نوٹ فرمانا اللہ دے فضل و رحمتنا نا قرآن مکنے تے نا حضور دی شانچ شیر مکنے تے البتہ پیہ مک سکتے نا پیسے ختم ہو سکتے نا قرآن نہیں ختم ہو سکتا اللہ دے فضل و رحمتنا آہو ترہا غور فرمانا اللہ حضور جلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد کہا دے ہو کہا دے ہو ترہا صل اللہ ہو پھر کہو صل اللہ ہو اے درود پاک پڑھے یا کرو حضور نے فرمایا اس بندے تے اللہ دی لانتوں دیئے جیسے سامنے میرا نام لے آ جائے تے درود نہ پڑھے پڑھو صل اللہ ہو علیہ وسلم موسیقی 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 اکار کار ویچ پہنچے آجے نام سرکار دا نام محمد والا سلاللہ علیہ وسلم اور گال سنے آجے ایدر ویکھو میرے والا آچار چفیر پیار سنے دیا تم مانی آچار چفیر پیار سنے دیا تم مانی اللہ نے آوے موقع میں قد مانوں جو مانی ہو جائے گناہ گار اتے آج فضل غفار دار نام محمد والا سلاللہ علیہ وسلم جے نئی اعتبار چلو مک شریف نیر بیت اللہ اندر جستا پانی حنیف نیر ہر ہر ملکوں پہنچر اے ضعیف جوان نیر کورے تے کالے او تھے کوئی نئی نتار دا نام محمد والا سلاللہ علیہ وسلم اللہ جی تھے تو اڈے پاک پیغمبر لیٹے نے اور نہ دے روزہ باک تے ساڈے والو کروڑوں عربوں درودوں سلام دیا بارسہ نازل فرما دینا اور ساڈے پاک پیغمبر علیہ وسلم اللہ جی تھے لیٹے نے اپنی آکھ کروڑا رحمتان دا نزول فرما دینا اللہ اللہ پروانے ہو قرآن دے ہو آئیے ذرا نوٹ فرمانا اللہ سل جلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ سل جلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صل اللہ علیہ وسلم آب دی زندگی میں دس رہا ہے کہ میرے پاک نبی دی زندگی پاک دی ایک ایک آدھان اللہ نے قرآن دیا اعتاں بنا دی دیا آؤ ذرا ایک اور مقام سنا میرے پاک نبی دی مبارک چادر دیواری آئینا اور ایک چادر آہ میرے کندے آتے ایک چادر مہر عرفان صاحب دے کندے آتے ایک چادر حافظر فاطرہ بانی صاحب دے حضرت حبیب الرحمان یزدانی صاحب مولانا آمر یزدانی صاحب ایک چادر ہووے جیڑی تو اڈے ساڈے کندے آتے چادر اور ساڈیاں آئینا چادر آتے دی کوئی اہمیت نہیں ہے میں صد کے جاواں ایک چادر میرے محبوب دے کندے آتے ایک چادر ہووے جیڑی چادر مبارک میرے نبی پہنے آن کر دے آپ زیبت تن فرمایا کر دے اچھا فرق ہی رہ گیا ساڈی چادر دی تے گالی کوئی نہیں نا تے چھا دو میرے پاک نبی دی او کمبل او پاک مزمل او مبارک چادر دیواری آئی اللہ فرمان دے میں یار اجھو حل مدسر کم فانسر و رب کا فکبیر و سیاب کا فطاہر او مبارک او مبارک جیڑی میرے نبی علیہ السلام آپ نے کندے آندھے رکھے آ کر دے میرے پاک نبی لیٹ دے فرم مبارک چادر آمینہ دے لال علیہ السلام آپ نے اوپر چادر لیا کے لیٹے آ کر دے اینج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اینج مبارک چادر لیا کے نائے اینج میرے محبوب نے چادر آپ نے اوپر اوڑیے آپ لیٹے نے مہوے اس طرح ہتنے میرے نبی آرام فرما رہے نے عرشات و آواز آن دیے جبریل چھیتی رب جلیل کیا ڈر فرمایا جا جلدی جانا میرا محبوب چادر لیا کے لیٹے آئے جبریل منصر میں نو بڑا پیار آپ پیال لگ دائے میرے نبی چادر اوڑ کے لیٹے نے جا میرا پیغام لیا جا اللہ کی آکھا فرمایا عیشہ عیشہ المدصر کہو سبحان اللہ یا عیشہ المدصر اے چادر اوڑ کے لیٹن والے محبوب سبحان اللہ چادر اوڑ کے لیٹن والے پیار یا عیشہ المدصر چادر اوڑ کے لیٹن والے میرے سون یا عیشہ المدصر چادر لیا کے ارام کرن والے محبوب یا عیشہ المدصر مبارک کمبل لیا کے سون والے میرے سون یا کم فان سر کم کھڑے ہو جاؤ سون یا سون دے اوہ لگ سون سون یا مٹھ نید او سون دے چیڑے اپنے واسطے جاؤ دے رہے سون یا ٹھنڈ نید او سون دے چیڑے اپنی سات واسطے زندہ رہے سون یا توا دے سون دے ویلے گزر گی میں تے تو انو ساری کائنات دا رہ نمہ بنایا ہے سون یا تُ سی دے ساری امت دی خیر خائی اپنے سینے چرک دے تو اڈے سوندے بیلے گزر گیا میں سونے اکم کھڑے ہو جاؤ وہاں انزرت لوکانوں ڈراؤ لوگانوں ساڈا پیغام سنا دے اور رب کا فاقبیر سونے آن نعرہ تکبیر بلند فرماتے اللہ دی توہیدہ پیغام عام کر دے پتہ لگ دے میرے نبی دی مبارک چادر دا تذکرہ قرآن کر دا گال چادر دی آئیے تے سنے آن دے درا میں گربان چاہاں میں گال جلدی مقادنہ تو آڈے کھانے دے درمیان میں زیادہ انہائل نہیں رہنا چاندہ آخری گلہ نظرہ محبت نہ سمات فرمال میرے پاک پیغمبر گال چادر دی آئیے تے سنے آن دے درا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا تشریف فرمان اے دروں نا ایک بی بی آگئی ہے تے ایک نا چادر لے کے کی لے کے بولو کی لے کے سپیشل نا ایک چادر آپنے ہاتھنال بون کے نا پہلا بی بیاں آپنے ہاتھنال کپڑے تیار چادران اے رمال پونے اس قسم دیا چیزاں سپیشل بی بیاں آپنے ہاتھنال بون کے سپیشل تیار کر دیا اے تو آڑے مشینی دور تھے ہون بڑی دیر بعد آکے چلے ہیں اے بی بی نا ایک سپیشل چادر لے کے انہوں بن کے سپیشل چادر تیار کر کے سبحان اللہ انجھ میرے نبی کو لے کے آگئی ہے ٹکان لگی سونے آن آج چادر میرے ولو تفاہ قبول فرمالو سبحان اللہ اے کیسے عظیم لوگ سانے یار جیڑے مصطفیٰ نو توفے دین دے رہا سبحان اللہ وہ نوی توفے دائف دینے چاہی جنے دینے چاہی جنے کنے کسے مولوی نو کہے ٹائم کسے حضرت صاحب نو آپ دے امام صاحب نو سانو نا دیو اپنے خطیب صاحب نو امام صاحب نو جیدے پیچھے نمازہ پڑ دے ہو کہے لے کو کپڑے آندا سوٹ لے دیا کرو کہے لے جناب نو کوئی اور چیز بنا کے کوئی ٹوپی لے دیا کوئی رمائن جدے توفے تحائف علماء نو دیا کرو اے صحابت تو صحابت ہے صحابہ اکرام نبی علیہ السلام نو توفے تحائف دیا کر دے سن اللہ دین دی توفیق ادا فرمائے دینے سے تو ہم مرضی نہ لیں آمین تکہ جڑو اللہ دین دی توفیق ادا فرمائے ہے ہن دی اے بی بی نا توفہ لے کے چادر حضور آ چادر میرے والوں توفہ خبول فرمائے لوں صحابت نے حضور نہ چادر دی اور نہ دینا چھے لوڑ بھی ایسی آپ نے چادر دی ضرورت بھی ایسی حضور علیہ السلام نے نہ چادر پھار لئی ہے اے بی بی کا ٹور گئی ہے ہائے ہائے ادھرہنا حضور علیہ السلام چادر لے کے اپنے کارچہ لے گئے ہیں تو آمین آن دیلال علیہ السلام کرو آئے نا جو تو واپس ہے اے ہوئی چادر لے گئے اے دینا حضور نے اپنے کندے آن تے چادر لئیے تے آمین آن دیلال مسجد تشریف لے آئے نے چاہب آن دی نے چادر بڑی سوڑی سی تے چادر میرے نبی نو پھبی بھی بڑی ہے تو آنو باتا ہے نا کئی شخصیتاں راب نے بنائیا نے ہر بندے نو اللہ نے بنایا ہے لیکن بعد بندے با شخصیات ایسی ہیں اے دیانے اے نا نو ہر لباس ہی پھب جانتا ہے جہو جو مرضی ویسکوٹ پہن لیں جہو جا مرضی سادہ مادہ سوٹ پہن لیں جہو جو مرضی ٹوپی لے لیں اے نا نو پھب جانتی ہے جچ جانتی ہے پر میرے نبی دی شخصیت سبحان اللہ اور جنہ ورگا کائنات رب نے دجا بنایا ہی کوئی نہیں آپ دی شخصیت سبحان اللہ چادر بڑی پھب بن رہی ہے حضور علیہ السلام چادر سون ایلا کر رہی ہے اے درو نا ایک سیابی ویکھنڈے ہے کہن لگا حضور چادر تو انو پھبی تے بڑی ہے پر حضور کی تے منو دے چھوٹو نا سبحان اللہ سارے دینے لے نہیں کئی لینہ لے بھی آجان دے کئی کرمانے لینہ لے بھی ہوندے مولویان کو لوں سارے دینہ لے نہیں ہوندے چاہ بھی کہن لگا چادر دے تو انو آقا پھب بھی بڑی ہے پر دیکھتے منو دے چھوڑو نا سبحان اللہ سیابا انو بڑا غصہ چڑ گیا بھئی عجیب آدمی ہے تینو اے بھی بتا ہے حضور نو چادر دی ضرورت بھی ہے آقا نو چادر پھب بھی بڑی گئی ہے تو یار کیڑے کھیڑے پہ گیا ہیں نہ چادر مانگنا ساڑھے کو لے چادرہ لیلہ جنیاں لہنڈی ہیں نبی کو لے چادر لہنڈے ہیں ہائے ہائے ایدھر بھی خلو سے اے سے آبی گھان لگا گھان لگا یار گال سنو میں اے چادر نبی کو لو ہنڈان واسطے نہیں لئی میں چادر نبی کو لو استعمال واسطے تے نہیں منگی میں پہ چادر نبی پاک کو لو تاں لے رہا اے چادر مبارک نبی پاک دے مبارک جسم نہ لگ گئی ہے میں انو سنبھال کے رکھ دیاں گا تے میں کاروالے انو وسیعت کر دیاں گا جدو میں فوت ہو جاما تے اسے چادر دا ہی میرا کفن بنا دیا دے اس چادر دا کفن بنے گا اس چادر دا کفن میرا بنا دیا دے اے مبارک چادر میرے نبی دے جسم نہ لگ گئی ہے اے میرا کفن بن جائے گا شاید عیدی برکت نال اللہ میں نو جہنم دی آگ تو محفوظ فرما لے گا میں تا چادر منگی ہے ہاں ہے ہاں ہے اور شاید علفت اللہ تیری قبر منفر فرمائے اور نہ اپنے رنگ نہ گال سمجھائی فرما دے نے سنو کن لائکے عورت ایک آئی گار سنے آتے دارا سنو کن لائکے عورت ایک آئی بطور توفہ ایک چادر لے آئی نبی پاک نو لے آکے پھڑائی میرے سونے نے زیبتان فرمائی مرید ایک بیٹھا ہویا سی جاکے کہا نہ لگا چادر کنی پیاری لگے مرید ایک بیٹھا ہویا سی جاکے کہا نہ لگا چادر کنی پیاری لگے تا اسے ویلے سونے چادر اتاری مرید اپنے دین نظر جا گزاری ذرا مسکرائے سوہان اللہ ذرا مسکرائے تے باتیں سنائی تینوں چنگی لگ دیے تے تولے جا پائی تیرا دل او پروانے یا تیرا آواز سونے یا میں تو آڑی اسمت و قربان جاما ذرا مسکرائے تے باتیں سنائی تینوں چنگی لگ دیے تے تولے جا پائی تیرا دل چادر نو تر سے نیارا ہسی ایدائیں کر لوانگے گزارا اوہ ساڑی خیرے تولے جا اے جے پیر جیڑا ہاتھو لوکانو دے وے اے جے پیر اور جیڑا آپ اللہ دے رائے تقسیم کر دے تے مریدانو کھلان دے تے مریدانو پھلان دے تے اپنے مریدانو چادرہ تقسیم کرن دے ہمیں آجے رہ پر اے جے پیر اے جے قائد اللہ اس پاک پیغمبر علیہ السلام دا منو توانو سچا خادم تے غلام بنا دے وے میرے بھائیو میرے برادر اے میرے مصطفی علیہ السلام نے کہ جناتی زندگی پاک دی ایک ایک آدانو اللہ نے قرآن بنایا یہ تھے دن گزر جان راتاں بھی جان لیکن ساڑے محبوب دی عظمت دا حق نہیں ادا ہو سکتا اللہ کو دعا ہے اللہ منو توانو اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دی صحیح معنی اچ عزت قدر اخترام کرن دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت نسمجھ کے اللہ صحیح معنی اچ عمل دی توفیق عطا فرمائے بیماران دی صد واسطہ دعا فرمانا بھائی عمر صاحب دی والدہ محتمہ بیماران اللہ نے صد عطا فرمائے بھائی اسلام صاحب نے اجڑا گلشن آج سجایا ہے